اے رہبر ملکوں یہ گاتھا روائل انڈین لیوی کے ان دیش بھک نو سینکوں کے سنگھرش کی ہے جنہوں نے سن 1946 میں بریٹش حکومت کے خلاف جنگ کا اعلان کر کے ہندوستان میں بریٹش سامراجی کی دیب ہلا دی تھی آزادی کے جنگ کا یہ وہ ادھیائے ہے جسے نو سینکوں نے اپنے خون سے لکھا لیکن اتحاس میں جو اندکھا رہ گیا رہبر ملکوں خام بتا آنکھیں تو اٹھا نظریں تو ملا کچھ ہم بھی سنے ہم کو بھی سنا یہ کس کا لہو ہے کون مرا یہ کس کا لہو ہے کون مرا بے چین شرارے پوچھتے ہیں تم لوگ جنہیں اپنا نہ سکے وہ کون کے دھارے پوچھتے ہیں سڑکوں کی زبان چلاتی ہے ساگر کے کنارے پوچھتے ہیں یہ کس کا لہو ہے کون مرا یہ کس کا لہو ہے کون مرا اے رہبر ملکوں خام بتا اے رہبر ملکوں خام بتا دوسرا وشوید سماپ ہو چکا تھا اور رائل انڈیا نیوی کے نو سینکوں کا کائی کلپ ہو چکا تھا بریٹیشوں کے پرتی ان کی سوامی بھگتی ان کی وفاداری ختم ہو چکی تھی لیکن دیشواسی ابھی بھی انہیں دیش بھگت نہیں بلکہ گوروں کے گھلام اور ان کے پٹھو سمجھتے تھے جبکہ یہ نو سینک اپنے دیشواسیوں کے کندھے سے کندھا ملا کر چلنا چاہتے تھے ہمارے اپنے دیشواسی ہمیں صرف بھاڑے کے ٹٹو سمجھتے تھے جو انگریزوں کے لیے لڑتے ہیں حالانکہ بریٹیش راج کے لیے ہماری وفاداری ختم ہو چکی تھی ہمیں لگا کہ اب یہ سندھ کرنا ہمارے اوپر ہے کہ ہم بھی اتنے ہی دیش بھگت ہیں جتنے آزادی کے لیے لڑنے والے ہمارے دوسرے دیشواسی ہم بھاڑے کے ٹٹو نہیں ہیں دیش بھگت ہیں اور تب ہم نے یہ سپنا دیکھا کہ روائل انڈین نیوی کو قبضے میں کر کے اسے دیش کی لیتاؤں کے سپوٹ کر دیں اور اس طرح سے آزادی کی جنگ میں اپنے حصے کا یوگدان تھے آزاد ہند فوج کے جن جوانوں کو گریٹیش سرکار نے گرفتار کیا تھا ان میں سے کچھ کو تو کوٹ مارشل کر کے چپ چاپ ختم کر دیا گیا تھا لیکن دکھاوے کے لیے کچھ پر کھلا مقدمہ چلایا گیا نومبر 1945 میں دلی کے لال قلعے میں ان مقدموں کی کاروائی شروع ہوئی پورے دیش میں ان سینکوں کے لیے سہنو بھوتی کی لہر امڑ پڑی نو سینکوں کے لیے یہ ایک انکرنی ادھارن تھا اس مقدمے کے دوران نیتا جی کے اپورو دیش پریم، تیاغ، بھلیدان اور ساہت کی کہانی گھر گھر پھیل چکی تھی وہ بھارتی جنتا کے ہردے سمرات بن گئے تھے رویل انڈیا نیوی کے نو سینکوں کو آزاد ہند فوج کے کچھ بندیوں سے ملنے کا بھی موقع ملا تھا اور جہازوں کے وائرلیس سے وہ نیتا جی کے بھانشن بھی سنا کرتے تھے ہم لیکن یہ ہے nhưng lạiے ہم ہم ہاتے ہیں ہم نیتا جو در دوران کرنا یہ ہوئی لگی کسی علیہ مدید اور بھرادی کچھ بھی طلب تشکی رہے ہیں کچھ بھی ہم زندہ رہیں گے کچھ بھی ہم زندہ رہیں گے کچھ بھی ہم صحیح باتگی ہے ہم صحیح بھی ہم صحیح بھی ہم صحب ملتے ہیں جائن 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 اس لیے آزاد ہن خوج کے بندیوں کی رہائی کے لیے کلکتہ اور دوسرے شہروں میں جب بڑے پہمانوں پر پردرشن ہوئے تو نو سینکوں پر بھی اس کا زبردست اثر پڑا انہوں نے دیکھا تھا کہ دیش کی جنتہ کس اللہ سے ان بندیوں کا سواگت کر رہی ہے جنہوں نے بریٹشوں کے خلاب بغاوت کی جنہوں نے دیکھا ناکتہ کس درستوں کے لیے سöß tallہ آپ کا مانتے سوالے کا مانتے ہیں جو کس ہم دوڑی اور م slight اوازی منزی طور پر ملکتہ جو کسمنہ میں نے دیکھا توڑی انہوں نے جانا چیم مؤنی جو کسی کا مانتے ہیں چیمم مانتے ہیں دیکھا ہمامان چاہی کسی استعمال مسرم کیا محافظیم کرنے کے بھلا رہی ہے کسی آپ کی سولہ کی طور پردرشن کو چیمیں ہوتا تعالیل جانبوں پر پاکٹنے کا مطابق نہیں ہے ہماری طورہ تک دیکھنی اینے ہماری ہیں جانب مناسب حالاً اللہ علمہ السلام علم اللہ علم پیچھنک دیکھنے پیندار میں باتیک میں اک reinfor ہے جو ان کے لئے ایساً جو اندازوں کو بدون رہاً مجھے ہیں اور اندازوں کے لئے اینڈانی اینڈانی امی اور برما وہ جمعہ رہے ہیں جلس کے لئے ایساً جہاں گلند اور ایک رہاں گلندہ جمعہ رہے ہیں ازاد ہی اند بھوز ایک ادھی بنا جو سرشتی کیا دیش بھر میں ازاد ہی جو مانگتے تھے ان کے دل میں اور سارا دنیا میں اس کا ایک جو اثر ہوا اس اثر میں اور بھی دوسرے چین وارکس ہونے لگے چین ریاکشنز رادر جیسے یہ رائل انڈیاں نیوی کا جو ریٹنگز ان لوگوں کا جو بیدروں کا جو بھابنا اسی سے پیدا ہوا اس کے علاوہ دوسرے وشف یدھ کے بعد دنیا بھر میں راجنیتک اور آرتھک دونوں ستروں پر اشانتی کی حالت ہی ہندوستان میں راجنیتک حالات بہت اگر ہو چکے تھے یدھ ختم ہونے کے دو مہینے کے بھیتر جنتہ نے بریٹیس سامراجے کے خلاف سنگھرش تیز کر دیا تھا یدھ کے چھے سالوں کی تکلیفیں اور دو سو ورشوں سے دبی پڑی گھنہ اب آزادی پانے کی اچھا کے روپ میں پرکٹ ہونے لگی تھی بریٹیس سرکار اس بدلے محول کو پہچان چکی تھی بھارتی نیتاؤں کے ساتھ ویچار ویمرش کرنے کے لیے وائس رائے ویول نے شملا کانفرنس میں سبھی پرمک راجنیتک دلوں کے پرتی نیدھیوں کو امنتریت کیا تھا لیکن گہرے مت بھیدوں کے کارن یہ سمیلن اسفل رہا تھا لیکن بریٹیس کا خطور کرنے پر میرے است بھی گھر وہ بیدها چیستم تاگیرمے لگم تو جنرم بھی بیٹی سوزید ٹو تبدیل ہمچوی ایک بیٹی باست بید لاحظًا سرکتان پتبل دارے کو اپنے بھی شر از اپنیر خطور کرنے اپنے دراہی شروع ernی کے لئے جوار شروعہ قرآنہ دینگی طور پر بھی بہترین انجازی ڈیوی امنی دعائی تدہو جای ڈالے کتے ہیں کیا ہم کرانے اچھیے من اللہ علاثہ شہر پر تھا اور شہر ہمارے ہوگا ہوں کہ ہمارے ہمارے ممشن ہوں کہ آی گرانے کے باستان آمنہ اور فکر پیچھے ڈالے دیٹھے پیچھے ہمارے کیا کتاں آمدہ کیا پر کھول چاہر پیچھے صلی طرف نلوہ سکتے وہ ساکتے ہیں جو پیارے کے لئے ہمارے پیارے ہیں وہ فرمانے کی طرح کی بھی کیا جلسیتا ہے کیا جدیتا ہے ہم نے پیارے جایتا ہے ہمارے پیارے ہیں ہمارے پیارے ہیں جایتا ہے ہمارے پیارے ہیں وہاں سے دائمیں اور خرم کے پیچھے کوئی دامنے پر شکریہ کی طرف ہماری ملات ساکتے ہیں گاندھی جی، جوارلال نیرو، پاتیل، پیدیو، مراد جی، آرنہ آسفالی، جی سیدیو، کلی جیسی وقتی ایسی نیرو کی بھی نیروڈ ساکتے ہیں، سیدیو جو سیمید، شاکتا ہے، بھی انتاریتی ہیں، بھی انتاریتی ہیں، جیسی، بھی انتاریتی ہیں، اسی سمیں دیش کے کئی حصوں میں سوکھے اور اکال کا کہر بھی برپا ایسا اندیشہ تھا کہ لگ بھگ دس کروڑ لوگ اس اکال کی چپیٹ میں آئیں گے اکال پیڑتوں کے دردناک منظر جن میں عورتیں بچے شامل تھے دل ہلا دینے والے تھے اور ویعا پک ستر پر جنتہ میں ویدیشی حکومت کے خلاف روش کا لاوا پھوٹ پڑا دیش کے اس راجنیتک محول سے نو سینک اچھوٹے نہیں رہ سکتے تھے ویدیش کے الگ الگ حصوں اور دھرموں سے تھے ہندو مسلم سکھ عیسائی اور جو سوتر انہیں باندھے ہوئے تھا وہ تھا دیش کی آزادی کے لیے کیے جارہے سنگھرشوں میں اپنا یوگدان دینا ویدیش کی جنتہ سے اپنی نئی پہچان پانے کو اتاولے تھے اور بیرکوں کے اندر کے حالاتوں نے تھتی کو اور بھی ویسپھوٹک بنا دیا تھا ان سینکوں کو لگا کہ بریٹیش سامراجی کے چرمراتے دھانچے پر پرہار کرنے کا یہی سب سے اچھا موقع ہے بریٹیشوں نے انتیم روپ سے جب ہندوستان سے ہٹنے کا فیصلہ لیا اس سے بہت پہلے سے ہی کرانتی کی اچھا بھارتی درشی پٹل کا حصہ تھی آندولن کی الگ الگ دھارائیں تھی راستے الگ تھے لیکن منزل ایک تھے دوسرے وشو یدھ کے بعد جنتہ کا یہ آندولن اگر روپ دھارن کر چکا تھا اب ویدیشی حکومت کا جوا وہ اور ڈھونے کو تیار نہ تھی اس کا ثبوت جگے جگے ہو رہے سنگھرش تھے کلکتہ کی ٹرام مزدوروں کی ہرتال ریلوے کرمچاریوں کی ہرتال زمین کے لیے کسانوں کے شاندار سنگھرش جن میں نیترو کنا کا سنگھرش مالا بار کے کسانوں کا سنگھرش بیج وارا کا سنگھرش اور زمیداروں کے خلاب بنگال کا تیبھاگا آندولن شامل تھے ان سب کے ساتھ وارلی کے آدی واسیوں کا سنگھرش اور انیک دوسرے آندولن جنہوں نے آزادی کے سنگھرش میں جان تھوک دی تھی جنتہ اب ہر قیمت پر آزادی چاہتی تھی اور اس کے لیے ہر طرح کا بلیدان کرنے کو تیار تھی موسیقی 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 آن دولن اور بھی کئی سیواؤں میں ہو رہے تھے جن میں جوٹ مہیلا کامگاروں کا سنگھرش گودی مذہدوروں کی ہرٹال بمبئی کے مزدوروں کی ہرتال ہوتل کامگاروں کی ہرتال چائے بگان مزدوروں کی ہرتال کپڑا مل مہیلا کامگاروں کی ہرتال داکھتار ویبھاگ میں ہرتال اور پھر کانپور کے کپڑا ملوں کی ہرتال یہ ایک ایسا لمبا سلسلہ تھا جس سے صد ہوتا تھا کہ اب جنتہ مکتی کے علاوہ دوسرا کوئی بھی وکلپ ماننے کو تیار نہیں ہے اور یہاں کا محول جو بنا ہوا تھا اور ایک بڑی بات اور جو لوگ بھول جاتے ہیں جان بھوچ کے نہیں کہتے کہ یہاں پر ورکنگ کلاس مومنٹ بڑے زوروں پر تھی ہے پوستل سٹرائٹ چل رہی تھی شاہد یا چلنے والی تھی مجھے یاد نہیں تو ورکنگ کلاس مومنٹ پیزنٹ مومنٹ بنگال میں ساؤت میں کچھ مومنٹ تھی پروگرسیب مومنٹ کلچرل مومنٹ وغیرہ وغیرہ تو ایک سٹرائٹس کا محول تھا جنرل سٹرائٹس تو اس وقت ایسا وقت تھا کہ ذرا سی چنگاری بھی بہت آگ لگا لیتی تھی تو نیویل میوٹن نے کوئی معمولی چنگاری تو نہیں تھی لیکن دیکھا جائے تو معمولی تھی پرینام اس کا بہت بڑا یہ جو سو سال سے ہم لوگوں کا جو آزادی کا اندولن چل رہا تھا اس آزادی کا اندولن میں یہ شیش گھٹنا ہے یہ آخری گھٹنا ہے اور یہ آخری گھٹنا اس بات کو تیہ کر دیا کہ soldiers جس کا ذریعہ دیش کو شاشن کیا جاتا ہے وہ ہر طریقے کا soldiers وہ بائیوبہینی ہو نوووہینی ہو اور ستھلوہینی ہو تینوں اپنا ہاتھ سے جا رہا ہے ہمارے دیش کے اندر یہ جو انیس سو پیتالیس کے آخیر سے لے کر اور جب تک یہ آزادی آئی یہ جو پیریڈ ہے ڈیرھ دو سال کا اس میں ایک جو میں سب سرج تھا سامراج ویروڈی جو جن آندولن تھا وہ بہت تیز تھا بہت گیرا تھا یعنی انگریز ڈر گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم کو ہم تو اب آپ transfer of power کے لئے بات چیت کریں گے کانگریز اور مسلم league کے نیتاؤں کے ساتھ یہ اتنا نیشنل سرگل تو تھی لیکن اسی سنگ سنگ کلاس سرگل بھی تھی ورجیہ سنگرس بھی تھا اور راشتریہ سنگرس بھی تھا ان دونوں کا مشرن تھا اس کا گہرا اثر ہر ایک گاؤں ہر ایک قصفے ہر ایک شہر میں اور ہر ایک جن جاتی جتی اس کے اوپر تھا نوجوانوں کے اوپر تو خاص طور سے تھا فوج کے اوپر بھی اثر ہوا آخر فوج بھی تو اجدوستانی فوج تھی تو جب ایسا باتاورن ہو سارے دیش کے اندر ان کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے نیول میوٹری کی ہو جائے کہ یہ ہو سکتی ہے کہ ان کی ڈیمانڈ سنگ خلاسیوں کی کھانے کے بارے میں بیٹر کنڈیشن کے بارے لیکن وہ کافی نہیں ہے اتنا کہنا ہمارے آزادی کا جو آخری دور ہے نا اس میں یہ جو نیول اپرائزنگ ہے ویدرو ہوا بمبئی کے بندرگاہ میں جو ہمارے فوجیوں نے نیوی کے ہو کیا وہ اس کا بہت گیا راست ہے انگریزوں کو پھر یہ معلوم ہو گیا کہ بھائی جو فوج اور پولیس ہم نے ہندوستانیوں کو دبانے کے لیے بنائی تھی ارے اسی میں ویدرو ہو گیا تو کس کے اوپر اب بھروسہ کریں اور اس لیے ان کے ساتھ باتچیت کر کے آزادیت دینے ہی پڑے گی کچھ نہ کچھ اور اس لیے انہوں نے باتچیت شروع کر دی یعنی وہ انگریزی میں جس کو کہتے ہیں کہ they saw the writing on the wall ان کو لگ گیا کہ بھائی افزاد ہے اس دیش کے اندر یعنی یہ لاسٹ سٹیج ہوتا ہے کہ آپ نے جو فوج بنائی تھی ہندوستانیوں کی ہندوستان کو دبانے کے لیے اور اپنے سامراج کو یہاں پر رکھنے کے لیے اسے میں بدرو ہو گیا تو پھر کس کے اوپر بھروسہ کرو گیا کتنے انگریز جو ہیں وہ آ کر جائیں انگریز ہندو یہاں اتنے بڑے دیش کو جو ہیں وہ کنٹرول کر سکتے ہیں وہ ہندوستانی فوجی کر سکتے ہیں ہم سوچ رہے تھے کہ روائل انڈین نیوی کو اپنے آدھکار میں لے کر ہم اس کی سوچنا دیش کی نیتاؤں کو دیں گے وہ دیش کی جنتہ کو اپنے ساتھ لائیں گے اور اس سے جو حالات بنیں گے وہ تھلسینہ اور بائیو سینہ کو بھی آندولن میں کھینچ لائیں گے اور اس طرح سے بریٹش سامراجی کا ڈھانچہ بھر بھرا کر گر پڑے گا موسیقی 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 اے رہبر ملک اے رہبر ملکو خوم بتا